موسکار چٹوڑگڑ کے مہا سبا کے بعد گادرس خان کے جوڑپور میں بھارتی جنٹا پارٹی کے پیدان منتری نائندر مرید آج جوڑپور میں مہا سبا میں آئے تھے ہم انہوں نے کیا 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 یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا بولا یہ ہم آپ کو بتائیں گے پورا ویڈیو ڈکھائیں گے اسے پلے اگر آپ پر چنو پر نئے ہوتے ہمارے سنوکو سسکر کریں ساتھی جلائے دم دبائے پہتے آنے والے سبی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہم ویڈیو بتاتے ہیں اس میں آپ سے سکے آپ کو پتا ہوگا کہ داستان میں جو جارتے ہی اس کے جیدان سبا چنانک کی لیکشن کے پیاری پل گئی ہے اس میں آئے دن ہما سبا ہو رہی ہے اس میں بات ہی جنتا پاٹی کہ سبی نیتا سبی بسکتے اور آج پارک بیدان منتری نرنگر مددی کی محاصبہ کے دوران انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے کیا کیا بتایا انہوں نے کیا 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 اور پچھلے پانچ سالوں میں کمریس سرکار نے کیا 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 ہوا کمریس سرکار کے رہنچے میں یہ سب بتایا انہوں نے تو یہ ہم اکتوبر بتا دیتے ہیں کہ آٹھ ہزار پانچ سو کروڑ کا ایک لوکارپن کیا وہاں پہ اور ساتھ ہی چکٹورگر کے اور ادھے پور میں جو ائرپورٹ ہے وہاں پہ بھی بہت بڑا اناورن کیا ہے ان کا بھی جو لکو کا ائرپورٹ ہے یہ بہت بڑا ہونے والا ہے اس نے لگ بک تین گوڑا زیادہ اس کی بروتری کی گئی کہ اس سے تین گوڑا زیادہ آ سکے اور یہاں پریٹن کے معاملے میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ راجستان کو پریٹن کے معاملے میں پہلا نمبر بنانا تھا تھے بھارت کے پیلان مندری موڈیجی نے یہاں چٹوڑگڑ میں ہاتھ ہزار ساتھ ہزار دو سو کروڑ اور جوتپور میں آٹھ ہزار پانچ سو کروڑ کا انہوں لوکارپن بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ڈبوگ ائرپورٹ اور جوتپور ائرپورٹ کو بڑا کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور یہاں کام کی تیاری بھی چل چکے ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی بتایا ہے ہم پورا بیڈیو میں بتائیں گے تو بیڈیو میں بنا رہی ہے ہم ملتے ہیں مجھے پیاری اور ادھائپور ائرپورٹ کی نئی ٹرمینل بیلنگ کا جلانیاں ہوا ہے جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو اس سے راجستان کے ٹوریزم میں بہت بڑی برتی ہوگی نیا ٹرمینل بننے کے بعد جوتپور ائرپورٹ کی جھمتا دس گناہ بڑھ جائے گی ادھائپور ائرپورٹ پر بھی آج کے مقابلے تین گناہ جادہ پیسنجر آپ آئیں گے جب صبح جائیں بڑھے گی تو پریہ تک بھی جادہ آئیں گے اور جب پریہ تنجر آئیں گے تو ٹیکسی والے بھی کمائیں گے دھابے والے بھی کمائیں گے ہومسٹے والے بھی کمائیں گے چاہتھیوں بھاج پاک کی کے اندر سرکار وائپرینٹ ویلیج پروگرم بھی چلا رہی ہے اس کے تحت سیما ورتی گاؤں کا وکاس کیا جا رہا ہے اس کا بھی بہت ادھگلاب ہمارے اس چھیتر کو ہونے والا ہے ہم راجستان کے کونے کونے میں بکاس کو پہنچا کر رہیں گے اور اس لیے راجستان کہہ رہا ہے بھاج پا آئے گی راجستان میں خوشہ لیل آئے گی اب آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں ایک سرکاری کارکم سے یہاں آ رہا ہوں یہ جودپور میں قریب پانچ ہزار کروڑ روپیے کے وکاس کے کام اس کا اکسلان نیاز یا اس جاتن کر کے آیا ہوں آپ کے یہاں ابھی پندرہ میٹ پہلے سرکاری کا ارکم تھا لیکن مکہ منتری جی کیوں گائب تھے کیوں گائب تھے کیوں کہ ان کو بھروسہ ہے موڈی آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ان کو موڈی پہ اتنا بھروسہ ہے اور اس لئے ان کو لگا کریں بھائی موڈی آ رہا ہے تو بس ہو جائے گا اور میں بھی ان کو بھی کہتا ہوں آپ بھی اسرام کیجئے اب ہم سمار لیں گے میرے پریبار جنوں کیندرہ کی بیجے پی سرکار اپنی طرف سے راجستان کی وکات کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے لیکن یہاں کی اسٹیپی دے کر بہت دوکھ ہوتا ہے پانچ سال میں کانگریس کے کوشاسن نے کیا حال کر دیا کانگریس نے برستہ چار اور دنگوں کے معاملے میں راجستان کو دیش میں طاپ پر پہنچا دیا ہے کانگریس نے مہلاؤں اور بدلیتوں کے بھروت اتیاچار کے معاملے میں راجستان کو نمبر ایک بنا دیا ہے کانگریس نے نسے کے کاروبار کو کیسے کھلی چھٹ دے دی ہے وہ بھی راجستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کیا اس لیے آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا کیا بربادی کرنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا تھا یہ راجستان کو تباہ کرنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا تھا یہ راجستان کو لوٹنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا تھا بھائیو اس لیے یہ میرا ماروار کہہ رہا ہے بھاج پاک کو لائیں گے راجستان کو بچائیں گے آج کیوں پانچ سال میں یہاں کانگریز کی سرکار ایک قدم بھی نہیں چلی بلکہ آج چوبیسو گھنٹے کرسی کا ہی کھیل چلتا رہا اچھا میں بھائیو بھائیو میں ایک سوال پوچھو آپ کو ادھر والوں کو پوچھو آپ جواب دیں گے سب کے سب دیں گے اچھا آپ سب لیں لال ڈائری کے بارے میں سنا ہے سنا ہے ماتا ہو بہنوں نے بھی سنا ہے ادھر بچیوں نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لال ڈائری میں کانگریز کے ایک کرپسن کی ہر کالی کرپسن میں ہے آپ مجھے بتائیے اس لال ڈائری کے کالے راچ سنیے اس لال ڈائری کے کالے راچ کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے سب کھل کر کے باہر آنا چاہیے کھلنے چاہیے ہساب چکتا ہونا چاہیے کھلنے چاہیے بے ایمانوں کو سجا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب مجھے بتائیے کیا کانگریس سرکار لال دائری کے راج کھلنے دے گی کیا سامنے آنے دے گی کیا اگر یہ سچ جاننا ہے تو کون چاہیے یہ کون چاہیے باج اپا سرکار لانی ہوگی باج اپا سرکار بنانا جروری ہے میں آج آپ کے بیچ آیا ہوں تو آپ کو ایک اور وائدہ کروں گا کانگریس کے پیپر لیک ماپیہ نے یہاں کے لاکھوں یواؤں کا بوش برباد کر دیا ہے راجستان کا یواؤں انصاف مانگ رہا ہے چناؤں کے سمائے بے روجگاری بھتے کا وادہ کرنے والی کانگریس نے یہاں کے یواؤں کو پیپر لیک ماپیہ کے حوالے کر دیا ایسے ہر پیپر لیک ماپیہ کے خلاف بی جے پی سرکار سکت سے سکت کاروائی ایک وارسپ نے بھی اب ایک نیا چینل شروع کر دیا ہے تو ہمارا بھی ایک نیا چینل ہے جانگر ایکسپٹ نے اس کے نام سے اس کو بھی ضرور فولو کریں اور اس میں چینل سے جھڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اس چینل کو بھی زیادہ شیئر کرنا سرکار کو راجستان کے ہیت سے زیادہ اپنا ووٹ بینک پیارا ہے میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں جودپور جب دنگوں میں چل رہا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جواب دوگے نا جواب دوگے نا جب جودپور دنگوں کی آنگ میں چل رہا تھا تب یہاں کے مکہ منتری کیا کر رہے تھے جب یہاں ہنسان ہو رہی تھی نردوش لوگ مارے جا رہے تھے تو کانگریس کے نیتہ کیا کر رہے تھے کیا کانگریس کی پہلی اور آخری نیتی صرف پہلی اور آخری نیتے کیا کر رہے تھے پرشوران جینتی ہنمان جینتی کوئی بھی توار ایسا نہیں ہے جس میں راجستان سے پتھر باجی کی خبریں نہ آتی جس جودپور شہر کو شانتی کے لیے جانا جاتا تھا وہاں تین داڑے گینگ بار ہوتی ہے ایک بیاپاری کے بیٹے کا اپران ہوتا ہے اسے بیرمی سے مار دیا جاتا ہے یہاں کانگریس کی بدھائیت خود کہتی ہے وہ سرکشت نہیں ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ سامان یا بہن بیٹی کی ہاں کیا ستھی ہوتی ہوگی سیروہی کی آٹھ سال کی ماسوم بچی سانچور کی دو ناوالک بیٹیاں ناغور میں سات سال کی بدھتی کوئی مجھے بتائیں ان کا کیا قصور تھا ایسی کتنی ہی ماسوم بیٹیاں ہیں جن کو اسمائی ہی ہم سے چھین لیا گیا ایسی کتنی باردہ تھے کانگریس کے راج میں بے لگام اب راضیوں کی سچائی بتاتی ہے راجستان اب یہ نہیں سہے گا باجبہ آئے گی دنگے رکوائے گی باجبہ آئے گی گنڈا گردی رکوائے گی باجبہ آئے گی مہلا شرکشہ لائے گی میرے پریبار جنوں اُس دن پہلے ہی دیسے کی تیہاس رچائے ناری شکتی بندن ادنیام سانسد میں پاریت ہو گیا ہے لیکن اس کانون نے کانگریس اور اس کے گمنڈیا گھڑ بندن کے نیگنا ہوگی پول کھول دیئے ان کو بے نکاب کر دیا ہے یہ لوگ کبھی مہلا آرکشن کے سمرتن میں نہیں تھے اس لیے اب یہ کانون بننے کے بعد یہ بوکھلا گئے ہیں یہ لوگ آئے دن دیش کی بیٹیوں کے لیے پانچ جنگ باسا میں بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ موڈی نے بہنوں کو دیئے گارنٹی موڈی نے پوری کیسے کر لی یہ نہیں جانتے موڈی کی گارنٹی یعنی ہر گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی میرے پریوار جنو کانگریس کو اور راجستان کی محلاؤں کی کسی تقلیف سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہے جب تک کانگریس کی تلی میں سرکار رہی اس نے کبھی پانی کی چندہ نہیں کی باجپاکیس کے اندر سرکار نے چار ورس پہلے ہر گر جل پہنچانے کا ابیان شروع کیا چار ورس میں دیز بھر کے دس کروڑ نئے پریواروں تک پائپ سے پانی پہنچایا گیا ہے لیکن یہاں کی کانگریس سرکار اُس تیجی سے کام کرنے ہی نہیں دے رہی ہے جس تیجی سے کام کرنا ہم چاہتے ہیں وہ رکاوٹیں ڈالتی رہتی ہیں یہاں تو پانی کی سیوجرہ میں بھی پرستہ چار کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے میرے پریوار جنوں آپ دیکھئے ہمارا دیش ایسا ہے کی کوئی پریوار اگر پانی کی پیاؤں بھی لگا دے نا تو بیڈیو تاک اُس پریوار کا گوڑھ اور سممان ہوتا ہے مجھے اس کا راجستان اور گجات میں آج بھی پانی کیلئے کام کرنے والے لاکھوں ڈالتی